امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج الحمدللہ ہم چودھویں سپارے کا خلاصہ دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے اور دین کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور جنت اتفہ دوست حاصل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے آئیے ہم سورت الحجر جو کہ چودھویں سپارے کے آغاز میں موجود ہے سورت الحجر اس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے یہ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقعہ تھی اور اس میں اسلام کے بنیادی اقائد کا تذکرہ ہے پھر قیامت کے دن کفار یہ عرض کریں گے جس دن وہ شدید حلناکیوں کو آگ لہکتی ہوئی آگ میں جب وہ ڈالے جائیں گے اللہ تعالی ہم اس آگ سے محفوظ فرمائے تو وہ کفار یہ عرض کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہم نے اللہ تعالی کے دین پر عمل کیا ہوتا تو جو لوگ آج مسلمان تو ہیں قلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے جس دن ان کو اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی بچائے نعوذ باللہ ان کو جب عذاب ہو رہا ہے تو وہ بھی یہ عرض کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی ساری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاری ہوتی اپنی منمرز زندگی نہ گزاری ہوتی پھر فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے جو قرآن مجید پر عمل کر رہا ہوگا قرآن مجید کی تعالیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا الحمدللہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالی ضرور فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ قرآن ایک موجزہ ہے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کا پھر اس میں تذکرہ ہے اللہ تعالی نے آسمان زمین برج سورج چاند ستارے ان سب کا تذکرہ اس میں فرمایا یہ سب کچھ بنانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے پھر انسان کی تخلیق کی ابتداء کا تذکرہ ہے پھر فرمایا کہ آدم کی پیدائش ربانِ قدرت کا مظہر ہے کہ اس میں حرکت کرنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے سوچنے سمجھنے عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل اللہ تعالی نے انسان کو قدرت دی پھر فرستوں کو سجدہ کا حکم ہے کہ فرستوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے لیکن عبلیز نے انکار کیا اور نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ قیامت کی دن تکمولت دی جائے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرے گا پر اردکار جیسے تُو نے مجھے گمراہ کیا میں لوگوں کے لئے گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا یہ عبلیز ملعون نے یہ کہا اس نے نعوذ باللہ تبارک و تعالی پر یہ الزام لگایا کہ اللہ تعالی نے اس کو گمراہ کیا حالانکہ ایسا نہیں تھا اللہ نے تو اس کو صرف حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو لیکن اس نے انکار کیا اس نے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور میں مٹی سے بناوں پھر قرآن کا انظار یعنی کہ ترہیب و ترہیب دوزخ اور جنت کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے پھر تاکہ انسان اعتدال میں رہتے ہوئے سنت کی مطابق عمل کرے پھر رحمت و غزب پر غالب اللہ تعالی فرماتا ہے میری جو رحمت ہے میری جو رحمانیت کی جو صفت ہے وہ میرے غزب پر غالب ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں اپنے بندوں کی حضرت بہت بکشنے والا مہربان بھی ہوں اور میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ میں اپنی مغفرت حاصل کرنے والا بنائے اور عذاب سے بچائے پھر آگے تذکرہ آباد حجر بھی عذاب کی لپیٹ میں آگے تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی موجزہ دکھایا جائے جب اونٹنی کا موجزہ ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کارڈ ڈالی یعنی کہ اس کی ٹانگیں کارڈ ڈالی اور وہ مر گئی پھر نعمت قرآن کا ذکر ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید جیسی نعمت ہو اس کو دنیا کے مال و دولت دنیا کی میٹیریلزم اور اس کی نظر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم ترین نعمت دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت بھی ہو تو اگر قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر اور تشریح لوگ اپنی عقل کے مطابق کریں گے سنت کے مطابق نہیں کریں گے تب بھی وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے پھر آگے صورت النخل کا تذکر ہے یہ بھی مکی صورت ہے اس میں شاہد کی مکی کی جو انجینرنگ ہے جو اس کا شاہد تیار کرنے کا جو ایک سسٹم ہے گمسلہ تیار کرنے کا جو سٹم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت کو بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ شاہد کی مکی کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ یہ انسان کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھو وہ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق عمل کرتی ہے ایک چھوٹی مکی ہوتے ہوئے اور ہم ایک انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے پھر فرمایا کہ اگر کوئی غیر متعصب انسان شاید کی مکی کی زندگی پر ہی غور فکر کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی قدرت اور حکمت کو تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکے گا مکی یہ سارے کام ہمارے ایک رکم سہی کرتی ہے بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہیں پھر قربے قیامت کا تذکرہ ہے سورت کی ابتداء سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قربے قیامت کا ذکر ہے پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ زمین پر فرش بچھایا آسمان گچھت پنایا انسان کو نطفہ سے بیدا فرمایا پھر اسی طرح سے داخلی نعمتیں ہیں کہ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے پھر فرمایا کہ اس کے میردے میں زخم ہو جائے اگر وہ گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانے تنگ ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں انسان کے سوچنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت نعمت صحیح کی نعمت سے نمازا ہے پھر فرمایا کہ جامع ترین آیت میں حضرت اللہ بن مسور فرما دے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے جامع ہے یہ وہ آیت ہے کہ جسے سن کر ولید بن مغزیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اس میں فرمایا گیا کہ عدل احسان اور قرابتداروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا حد سے تجاوز کرنے جیسے تکبر ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے فرائض اور واجبات میں بھی ولاد کے ساتھ بھی دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ بھی اپنے اور پرائے کے ساتھ بھی بیویوں خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ ہونا چاہیے احسان کا معاملہ پھر فرمایا احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہو احسان احسان یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا سوچ اور نظریہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے حضور موجود ہے یعنی کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے انسان کی نماز اس طرح کیونی چاہیے اگر وہ اتنا معاملہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ دیکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اگر یہ دونوں کیا فیاد نہیں ہیں تو اس نے عبادت کا لطف حاصل نہیں کیا عبادت کا مزہ اس کو حاصل نہیں ہوگا پھر قرابت کے ساتھ تعاون پھر فرمایا کہ فضول مطالبے جو کہ ابتداء اور انتہار میں جبکہ آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی لہذا ابتداء اور انتہار میں مناسبت بالکل واضح ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے لوگوں تک مچانے کی تفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ